بیہار کے لگ وقت ستر ہزار اسکولوں میں مڈے میل یوجنا پر گرہن لگ گیا ہے ان اسکولوں کے غریب بچوں کو دن میں بھوکا ہی رہنا پڑے گا کیونکہ بیہار پراتمک شکشک سنگ نے مڈے میل یوجنا کا بحشکار کر دیا ہے جس کا اثر اب دکھنے لگا ہے مڈے میل یوجنا کا بحشکار تین لاکھ سکشک بحشکار میں شامل لگ وقت ستر ہزار اسکول پر بحاویت نہیں مل رہا ہے بچوں کو کھانا جنہیں بجھائے جا رہے ہیں بچوں کی تھالیوں میں کھانا پروسہ نہیں جا رہا ہے سب سے زیادہ اس بحشکار کا اثر گاؤں کے غریب بچوں پر پر رہا ہے جن کے پاس گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہیں جنہیں بٹے مل کے سہارے ایک وقت کھانا ملتا تھا اب بھوکے رہ رہے ہیں ان کی تعداد کئی لاکھوں میں ہیں چھپڑا کے مشرق میں ہوئی موت کے بعد سکشکوں کا آکروش بچوں کے نوالے چھن رہا ہے بچوں نے سنکھے کام ہو جاتی ہے اور اس کی لئے کوئی لڑکا نہیں آتا ہے اور جب ہاجی ناگتھ نے نہیں کھانا بنتا تھا ہاجی انہیں سب لوگ چلے جاتا ہے کھانا نہیں بنتا ہے تو بچوں لوگ باہر جاتے ہیں بھوکے کہتا نہیں اسکولوں میں بھوجل چلنا چاہیے لیکن نے ٹیچرز کے تھرو نہیں چلنا چاہیے بلکہ انجیوز وغیرہ کے ذریعے چلنا چاہیے بچے کیوں رہ گئے بھوکے سرکار کے روئیے کے خلاف سکشک سنگھ نے ایک نمبی لکیر کھیج دی ہے سکشکوں کی مانگ ہے کہ سرکار جبرن کام کرواتی ہے جس کے لئے وہ زمدار نہیں سکشکوں کی مانگ ہے کہ سکشکوں کو بیٹھتے میری لوجنہ سے الگ کیا جائے سکشکوں کو دھون نرمان سے الگ کیا جائے بھائر سیکشنک کام سے سکشوں کو الگ کیا جائے پنچائد، پرکھنڈ، نگر سکشکوں کو ویتن مان دیا جائے اور سبی اس کلوں میں پردھنا دیہاپکتا پدھ دھرا جائے ہمارے سامنے کوئی دوسرا بکلپ نہیں تھا ہماری چنطہ بھی تھی ماننے سرکھ سربوچ نیالے کے آدھے جرور ہے کہ مدے ملک چلے لیکن سربوچ نیالے نے کہیں نہیں لکھا ہے کہ بیہار کے پراتمک سکشک اس کو چلا ہوئیں گے اس لئے ہم لوگوں نے تیریس تاریخ کو بیہار کے سبی جلہ کے ادھیکس و پردھان سچیوں کی بہشک بھولائی اور پورے راج کی سمچھا کرنے کے بعد ہم لوگوں نے نرنے لیا کہ پچیس دولائی کے پراتہ سے بیہار کے سیہتر ہزار پراتمک سلاؤں میں ہم بھائیسکار کریں گے مدے ملکا ہم بھاؤن نرمان کا بھائیسکار کریں گے سرکار کوئی بھی گھر سکھ کے کام دے گی تو ہم اس کا بیروز کریں گے بیہار میں یہ یوجنا پوری طرح سکون کے سکشکوں پر نرور ہے ویتیے پرابندھن کا ذمہ داری بھی نوکر شاہ سکون کے پرنسپل کو دیتے ہیں پرابہاری کے ماتحط بھائیسکار کریں گے بھائیسکار کریں گے حالات اتنے بدتر ہیں کہ نبندیت سکشک پرابہاری پرنسپل ہیں انہیں پیسے مزدور کے پرابر ملتے ہیں لیکن کام لاکھوں کا لیا جاتا ہے لاکھوں بچے اب رہیں گے بھوکھیں بٹے میری یوجنا کا مکلپ کیا کیا سکشک کھانا بنوانے کے لیے ہیں سرکار کے پاس کیا ہے ویقلپک ویوست تھا سپریم کورٹ کا آدیش ہے کہ مٹے میری چرنا چاہیے اب سرکار کے لیے یہ نئی مزدگ ہے کہ اس رجمہ کو اول چلانا ہے تو سمجھوتا کرنا پڑے گا ورنہ سپریم کورٹ کا ڈنڈا بھی چلے گا اور دوسری طرف سرکار کے پاس فلہا کوئی ویقلپ نظر نہیں آتا وزفر پور سے سمتوش تیواری کے ساتھ پنکج کمار سہارا سلے جہان آباد